اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈنز اپ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹولو اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں ہوتی ہوئی تبدیلیوں کو بھی یہاں پر جج کیا جائے اور فنڈامنٹل سٹرونگ کوائن میں ہوتی ہوئی ٹریڈ اکورڈنگ تو دا سپورٹ اینڈ دستنس فالو کی جائے سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ مارکٹ میں پچھلے پندرہ سے سترہ گھنٹوں کا یہ سٹک کیوں موجود ہے اس کی مین ریزن اور یہاں پر تیزی سے سٹرونگ ہوتا ہوا بی ٹی سی ڈامیننس بڑھتے ہیں ہمارے کونٹنٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیپکیشن مچ نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر بی ٹی سی ڈامیننس کل رات سے لے کے اب تک مسلسل تیزی سے سٹرونگ ہو رہا ہے اور آرڈ کوائن کو بیک ہونے کا سامنا ہے مارکٹ کے اس مسلسل سٹک کی وجہ سے دوستو بیس بلین ڈالر کی کیپلائزیشن میں کمی ہوئی وہ مارکٹ جو ون ٹریلین ڈالر کو ٹچ کر رہی تھی اس میں مسلسل کمی ہوتی دکھائی دی لیکن ایک ٹائم تک ایک خاص بھار مارکٹ میں بڑھتا رہا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیپلائزیشن سلائٹلی ریکوور ہو رہی ہے اس بیس بلین کی جو کمی ہوئی تھی مارکٹ میں سات بلین ڈالر یہاں پر ریکوور ہو چکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ دوبارہ سے نائن سیونٹی تھری پہ آ چکی ہے اور کیونکہ ہم پہلے بھی سات سے آٹھ بلین دور تھے ون ٹریلین سے پہلے تو ابھی ہم ٹوٹل یہاں پر لوز کو اتنا زیادہ نہیں دیکھ رہے لیکن یہاں پر بی ٹی سی اور ایتھریم بھی سٹرونگ بیہیوئر دے رہی ہیں مثال کے طور پر یہاں پر بی ٹی سی اور ایتھریم اپنا آپ چھوڑتے ہیں تو آرٹ گوئن پر اس کا کتنا برا اثر آئے گا اس کی ڈسکشن میں لاسٹ کے پارٹ میں جا کے کروں گا تاکہ آپ اس کو سٹڈی کر سکیں اب بڑھتے ہیں ہماری کرنٹ سپورٹ اینڈرزنس کی طرف بی این بی کی دوستو رات جو میں نے آپ سے سپورٹ اینڈرزنس شیئر کی تھی وہ تھی دو سو بانوے سے تین سو بارہ ڈالر یعنی کے ٹو نائنٹی ٹو ٹو ٹری وان ٹو اور اس کی مارکٹ جو ہے وہ ہماری میٹ ویڈیو کے بعد ہم نے دیکھا کہ بی این بی مسلسل کریش کرتا گیا بی این بی کی پرائش اس وقت 303 پر کھڑے تھے اور تقریباً بی این بی اس وقت ٹو نائنٹی ٹو تک چلا گیا کہہ سکتے ہیں آپ کے گیارہ ڈالر کی بڑی کمی ہوئی اور ہماری جو سپورٹ تھی وہ بھی ٹو نائنٹی ٹو ہی تھی اب ٹو نائنٹی ٹو سے اس نے ریکور کرنا شروع کیا اور دو سو اٹھانوے نینانوے تک اس نے ہائی لگایا تقریباً سات ڈالر گین ہوئے بی این بی کے اندر یہ ایک ٹف ٹریڈ تھی دیفنیٹی ایک ٹف سیشن تھا بی این بی کے لیے تو اب اس کی مارکٹ کی جو نئی سپورٹ بن رہی ہے دوستو وہ تھوڑی سی حیران کن ہوگی آپ کے لیے وہ ہے ٹو ایٹی فور سے تھری زیرو فائف یعنی کہ یہ جو ٹریڈنگ گیپ ہے اکیس ڈالر کا ہے اب کلوزسٹ ون آپ یہاں پر اس میں مارکٹ میں بالکل انیلیسس کر کے اس میں فائدہ لے سکتے ہیں آنے والے سیشن میں اور ہمیشہ کترہ مارکٹ میں جب سٹک آتا ہے دوستو تو ایکس آر پی ڈوج اور کارڈینو اس طرح بھاگتے ہیں اس طرح ان کے پرائز لوز ہوتے ہیں جیسے وہ دوست مشکل میں اپنے دوست کو چھوڑ کے بھاگتا ہے جسے اپنے دوست کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی سو یہاں پر ہم تقریباً سیم ان تین ٹوکن کا بھی عور دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ سے پہلے مارکٹ میں یہ ڈاؤن کر جاتے ہیں اسی لیے زیادہ تر ویورز جو ہیں وہ ان تینوں ٹوکن کو فیوچر ٹریڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ دوست جو ہم سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی ٹوکن بتائیں فیوچر ٹریڈ کے لیے تو دوستو اگر آپ فیوچر ٹریڈ کے لیے کچھ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان تین ٹوکن کو اپنی نظر میں رکھیں اب بات کرتے ہیں میٹک کی گائش میٹک کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی پوائنٹ نائنٹی سکس نائنٹی اور میٹک نے ہائی لگایا نائنٹی سیون کا لو کونسا رہا نائنٹی فائف کا تو یہ کوئی خاص ٹریڈ جنریٹ نہیں کر سکا اب ظاہری بات ہے ایک نیا ایرا شروع ہو رہا ہے میٹک کا کی بات کریں تو سولانا کو میں نے بہت سیف وے میں آپ سے شیئر کیا تھا ٹوائنٹی ون ڈالر میں اکیس ڈالر تک سولانا کی پرائز اس مارکٹ میں بائیس ڈالر سے نیچے نہیں جا سکے لیکن دیکھا جائے تو سولانا یہاں پہ اپنی کیپٹلائزیشن لوس کر رہا ہے اس کا والیم بھی تھوڑا سا لوس ہوا ہے لیکن اس وقت آن دا ٹائم یہ جس ٹائم میں ویڈیو بنا رہا ہوں کرپٹوز کی دنیا میں سولانا اس وقت بہت زبدست ٹرینڈ کر رہا ہے سو ایسے تمام دوست جن کے پاس فورٹی ڈالر کی یہاں پر ایک بائنگ مجود ہے سولانا ان کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور ان کا جو نقصان ہے وہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ مارکٹ میں سٹل ایک سینٹیمنٹ مجود ہے کہ مارکٹ پچیس ہزار تک جا سکتی ہے یہ سینٹیمنٹ ٹویٹر پہ چل رہا ہے یہ جو اس وقت تک کا ٹرینڈ ہے اور اس کی جو نیوز ہیں وہ اتنی کوئی بری نہیں ہے تو ہمارا اس کے اوپر ابھی تک ورک جاری ہے دوستو اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر کیپٹلائزیشن آج شام تک مزید بھڑتی ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں تو کل جو ہفتے کا پہلا دن ہوگا وہ مارکٹ کے لیے خوش آئند ہو سکتا ہے یہ میں ڈاؤڈ شیئر کر رہا ہوں میں نے کنفرم آپ کو نہیں بتایا سو گائز یہاں پر سولانہ کو دوبارہ سے اگر یوٹلائز آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک کوئی ٹریڈ ہوگی اور یہ ہوگی گائز پیس اشاریہ نبے کے ٹوینٹی پوائنٹ نائنٹی کی ایل ٹی سی کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی ایٹی سکس پوائنٹ ٹوینٹی فائف ٹھیک ہے اور ایل ٹی سی نے ایک بڑا لو لگا دیا پچیس اشاریہ پچیس کا پتہ ایک ڈالر اور مزید لو خیر میں اپنی جو بتائی ہوئی آپ سے سپورٹ شیئر کر رہا ہوں تو ایل ٹی سی نے آپ کو ایک ڈالر کی ٹریڈ دی ہے صرف تو بارہ اس مارکٹ کے لیے ایل ٹی سی ہمیں لو دکھا سکتا ہے چوراسی اشاریہ پچپن کا ایٹی فور پوائنٹ فیفٹی فائف اس کی نیکسٹ مارکٹ سپورٹ ہوگی شیبہ انہوں بھی تھوڑا سا ٹوٹے گا یاد رکھئے گا یونی سویپ نے سیم سپورٹ انڈزسس میں اور چین لنک نے دس دس سینٹ کی ٹریڈ دی ہے یونی سویپ کی اب کی مارکٹ کی جو سپورٹ ہے دوستو وہ سکس پوائنٹ تھرٹی فائف سے سکس پوائنٹ سیونٹی ہے چین لنک سکس پوائنٹ ففٹی سے سکس پوائنٹ سیونٹی فائف اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ای ٹی سی کی ای ٹی سی کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی کرنٹ بیس پہ کرنٹ ٹریڈ پہ وہ تھے ٹوائنٹی ٹوائنٹ تھرٹی کہ جو دوست اسے لونگ ٹرم کے لیے بائے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی لونگ ٹرم کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا سٹک رہیں گے بی سی ایچ میں سات ڈالر کی کمی ہوئی گیا وہ دوست جو اس وقت شور مچا رہے ہیں کہ سر آپ بی سی ایچ کے بارے میں نہیں بتا رہے تو اس مارکٹ میں دوستو بی سی ایچ کو ون ون نائن پہ ہی یوٹلائز کر کے ایکسٹ لے سکتے ہیں ون ٹو فور کا اور کیونکہ ہمیں یہاں پہ الرٹ ایکسٹرا رہنا ہے اوکے بی نے پھر سے تیس سینٹ کی ٹریٹ جنریٹ کی ہے اسے ہم رپیڈ کریں گے اب بات کرتے ہیں ایل ڈیو کی سو گائز اس مارکٹ پہ ایل ڈیو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا ون پوائنٹ نائنٹی ایٹ پہ جب یہ رات کو تھا ٹو پوائنٹ زیرو فائب پہ سات سینٹ کے گیپ سے اگر آپ نے یہاں پہ ایل ڈیو کو یوٹلائز کیا ہے تو ایل ڈیو آج ایک بڑا ہائی لگا کر رہا ہے ٹو پوائنٹ تھرٹی سیمن کا دیکھیں ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم پیشلی چیزیں بھول جاتے ہیں میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پیشنس اپنے اندر پیدا کریں کوئی بھی ٹوکن کسی بھی لیول پہ اگر آپ لے کے پھس جاتے ہیں ایک بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے صرف ایک بات کا کہ میں نے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن لیا ہے کبھی آپ دوستوں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے کبھی آپ کو ٹوپ ہنڈرڈ کے علاوہ کوئی ٹوکن بتایا ہی نہیں کبھی آپ کو اس کی میں نے سپورٹ ایندز سنسوز والیم بڑھتا بتایا ہی نہیں ریزن کبھی سوچے کہ what is the reason behind that کہ میں ان ٹوپ ہنڈرڈ میں ہی انٹر ہونے والے جو آئے دن نئے ٹوکن آتے بھی رہتے ہیں skip بھی ہوتے رہتے ہیں shuffle بھی ہوتے رہے اس کی reason ہے اس کی reason یہ ہے کہ ٹوپ ہنڈرڈ میں ٹوکن آتے ہی وہی ہیں جن کا والیم بھڑھ آتا ہے میں اگر بے وکوف ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کو 23,000 ہی ہے جو ٹوکن بھڑھ چکے ہیں مجھے تو یہ پیج بدل بدل کے تھک جانا چاہیے کہ میں نے تیسرا پیج بدلا چوتھا پیج بدلا تھوڑا سا اکل پہ زور دیں کہ اگر let's suppose آپ LDO نئر پروٹوکول کہیں لے کر پھس گئے ہیں تو اس کی کچھ reason ہوتی ہے وہ ٹوکن اپنے اندر ریکاوری کی پوری طاقت رکھتے ہیں تو آپ وہ دوست جن کے پاس 1.80 1.84 کی LDO میں بائنگ پڑی ہوئی تھی ان میں ایک پینک موجود تھا کہ یہ پمپ کیوں نہیں کر رہا سر یہ پمپ کیوں نہیں کر رہا سو کتنے دن ہوئے چار پانچ دن patience واحد چیز ہے جو آپ کو بڑے نقصان سے بچا دیتی ہے انسان کے وجود کے اندر ویسے بھی تیزی ہے جلد بازی ہے اور اگر آپ اپنے سارے کام کرپٹو کے اوپر ڈال کے کرپٹو میں آنا چاہتے ہیں تو for god's sake میں آپ سے پہلے بھی رویسٹ کر چکا ہوں کہ یہ آپ کے گھر کے روز مرا کے کاموں کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو روز خرچا چاہیے 3,000 4,000 یا اگر آپ overseas رہتے ہیں آپ کو ڈیلی چاہیے 50 ڈالر 70 ڈالر یا پاؤنڈ یا کچھ بھی تو آپ کرپٹو کے اوپر اپنے زندگی کے داروں مدار کو نہیں رکھ سکتے this is only passive income یہ ایک بونس income ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ trade کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسے سمجھنے کی بھی دورت ہے کیونکہ یہ دنیا میں ابھی اس طرح سے عام ہونا شروع ہوئی ہے جس طرح gold silver کے کام پہلے سے تھے تو یہاں پر ابھی اسمان بھائی ویڈیو بناتے بناتے ہیں میں بور کرنا شروع کر دیتے ہیں سو گائز یہاں پہ قوانٹ کی اب بات کریں تو قوانٹ کی ہم نے آپ سے support share کی تھی 1,2,7 127 اب یہ قوانٹ اس سے مزید نیچے جات چکا ہے لیکن اس نے high کیا لگایا وہ میں بتانا چاہتا ہوں اس نے high لگایا 127.80 کا low کرنے کے بعد تو آپ کو 80 cent کی trade دے کر گیا قوانٹ اس میں اگر آپ نے وہ drop کی ہے تو آپ کو exit کا ایک چانس وجود تھا اب اس مارکٹ میں قوانٹ definitely use کیا جا سکتا ہے 118 پہ 118 پہ یہاں سے ایک quick start لیتے ہیں eos still بھڑا ہے flow کے price میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور wabe میں 1.30 کی کمی ہوئی ہے wabe اب دوبارہ utilize کیا جا سکتا ہے 69$ پہ 69 سے پہلے اس token کو use کرنا بے گفی ہوگی ہے aptas جو بہت صلاحیت رکھتا ہے pump کرنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں 8.34 کا high لگانے کے بعد یہ گر رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ دوست جنہوں نے 4.70 پہ باتیں کی تھیں جو بھی مسئلے ہوئے تھے اب میں اسے discuss نہیں کرنا چاہتا تو خیر ان کو تو بہت ہی زبردست یہاں پہ profit مل گئی 4$ کے ساتھ 4$ earn کرنے کو ملو apt میں اب apt فلال بہت trade دے چکا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ down کرے گا تقریباً یہ دوبارہ اپنے price پہ آ سکتا ہے 5.10 تک اس نے low لگانا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر یہ pump کر جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ ایک token ہر token کی nature ہوتی ہے وہ جو token ہمیں pump کر کے اچھا خاصا profit دے جاتا ہے وہ پاگل نہیں ہے وہ بار بار pump نہیں ہوتا تو aptus ابھی گرے گا تھوڑا سا گرے گا کل اور آج کے سیکنڈ ریڈنگ سیشن سے پہلے پہلے مارکٹ میں کچھ تبدیلیاں ضرور ہوں گی KCS کی بات کرتے ہیں دوستو KCS ہمیں صرف اور صرف 13 سنٹ کی trade دے سکا اب گر رہا ہے تو اسے utilize کیا جا سکتا ہے 7.55 سے 75 سے 7.80 کے درمیان اس کی ایک trading والی مرے گا کے کبھی گرے گا دوستو مزید token اب بات کرتے ہیں dash کی last جو بات ہوئی تھی token کی so guys dash ہم نے یہاں پر utilize کرنا تھا 50.45 پہ dash نے low لگا دیا 49.90 کا utilize ہو گیا یہ high رہا 51.10 کا تو تقریباً ہمیں ہماری support and resistance کے مطابق 60 سنٹ ایک token نے یہاں پہ trade دی تو dash کو دوبارہ یہاں پہ utilize کیا جائے گا 49.40 پہ یہ first trade ہوگی کیونکہ next اس کی moment change ہو سکتی ہے نیو کی ہم نے آپ کو support بتا رکھی سی 7.40 تو دوستو ابھی یہ 7.47 پہ ہے آپ اسے 7.30 پہ بھی اگر آ جائے تو آپ اسے utilize کر سکتے ہیں so guys یہاں پہ ایک quick market کا visit کرتے ہیں تو تقریباً token stuck ہے کون بھی ابھی اپنا 50.51 dollar کا high لگانے کے بعد stuck ہے اب چلتے ہیں چلدی سے btc اور ethereum کے candle chart کی طرف تاکہ آپ کو معلومات provide کیجائے کہ آج next 12 اور میں کیا صورتیال ہو سکتی ہے so guys جب میں نے ویڈیو بنانے شروع کی تھی اور اسی ویڈیو کے درمیان market کا جو volume increase ہو رہا تھا میں نے دیکھا ہے جیسے ہی ہم نے shuffle کیا page 7 million dollar کی پھر سے کمی ہو چکی ہے just ویڈیو بنانے کے درمیان ہی تو market اپنا جو volume lose کر رہی یا اس کا direct impact کس پہ آ رہا ہے altcoin پہ اس کا مطلب یہ ہوا altcoin کے price مزید گر سکتے ہیں ابھی بات کریں گے btc کی btc کی دوستو support جو کل بن گئی تھی 20,000 350 کی اس session میں یہ بڑی اچھی رہی مطلب 2550 سے نیچے نہیں جا سکا btc یہ ایک بہت اچھا level ہے اور خوش آئند کینڈل یہ candle بیرش مارو بزو یہاں پر آ کر رکھتی ہے تو یہ اس کی support بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی support ہوگی 20,000 اس کا بڑا keen level ہے اب آپ دیکھیں گے اور سوچیں گے بھی کہ جی اب ہم اگر اس باتوں میں پڑھیں کہ فلانے نے یہ predict کیا فلانے نے یہ predict کیا تو ہم فلانے کے چکر میں رہ جائیں گے لوگوں کے tweet جو اہم crypto traders ہیں جن کی نظریہ بہت اچھا ہے میں ان کی بہت respect کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے زندگی کا یہ بہت اچھا نظام ہے کہ جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ کی عزت کرتی ہم کسی پہ کیچوڑ اچھا لیں گے وہ ہم پہ دس گنا زیادہ کیچوڑ اچھا لے گا سو گائز میں ہمیشہ seniors کی بہت عزت کرتا ہوں ٹھیک ہے تو seniors کا اس وقت کہنا ہے کہ market 25000 تک جا سکتی ہے میں یہ کہ 25000 پہ جا سکتی ہے تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اسی لئے ہم نے دیکھ کر چلنا ہے candles کو صرف candles کو follow کریں otherwise آپ خود میں آزاد ہیں do work with your own research I am here to teach you only teach you we are not your financial advisor so guys یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں 4 اور کی پیشلی 3 candles اس کے اندر ہم نے بریش انگیلفنگ دیکھی ایک چھوٹی سی ٹویزر پریش اور پھر بریش اب یہاں پر 20,000 کو ہم نے دونوں طرف سے ریڈ کر لیا ہے 687 ڈالر کی یہ اچانک کمی مارکٹ کو تیس نیس کرتے گی یاد رکھئے گا 100% مارکٹ کریش کر جائے گی اور اس کے قریب ترین ایک والیم بتاتا ہوں 20,199 یہ مارکٹ کو بہت زیادہ نیچے لے جائے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پمپ کی we need 20,000 950 اب 20,950 پہ کل سے لے کے آج تک مارکٹ تقریبا 6 بار آ چکی ہے لیکن پمپ نہیں ہو سکی ریزن یہ تھی کہ اس کی ریزرسٹنس کسی نے نوٹ نہیں کی ریزرسٹنس is the only key چابی ہوتی ہے آپ گھڑی دیکھ کر اگر ٹریڈ کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے آپ پتہ چال جگہ مارکٹ یہاں پہ کھڑی آیا کہ یہ صحیح لیول ہے کہ ٹیمپراری یا فیک لیول سو 20,950 ایک لیول ہوگا آج کے لیے جس کے لیے ہمیں کم ہو بیش 70 منٹ چاہیے 70 منٹ کی یہ جو ریزرسٹس ہوگی مارکٹ کو 21,450 منٹ لے جائے گی سو اس کے ساتھ جو یوٹلائز کریں گے ٹوکن جو اب مسلسل گر رہے ہیں اور یہ اچھی بات بھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس پڑے بھی ہوں گے ان میں دوستو ٹوپ میں ہوگا سیکنڈ میں ہوگا اس وقت لیول بہت بمپ کر چکا اس لیے ایتھرئیم اگنور رکھیں گے اس کے بعد ہوگا دوستو آٹم یونی سویب اور لنک یہ چار ٹوکن آپ کو بیٹی سی کے ساتھ دکھائی دیں گے اب بڑھتے ہیں ایتھرئیم کیسے پمپ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہے فیلال مارکٹ میں جب اس میں چینج آپ گریڈ آ رہا تھا لیکن وہ ایک کوئی روٹین کا کیس نہیں تھا یہاں پر ہم بیٹی سی والی کینڈل بنتی دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم اسے زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے اب ہم آتے ہیں ایتھرئیم کے ایتھرئیم پر اس کے جو اس وقت تک کریشنگ زون بن رہی ہے دوستو وہ ہے پندرہ سو ففٹین ہنڈرڈ کا لیول تو یہاں پر ہم جو دیکھ رہی ہیں وہ ہے پندرہ سو پانچ اس کی کریشنگ زون ہے ظاہری بات ہے انیس ڈالر کا میں نے اتنا بڑا گیپ نہیں بتا دیا کہ جی ایک سو نوے ڈالر کریش کرے گا تو کریش ہوگا اونلی نائنٹین ڈالر ایتھریم کی مارکٹ پندرہ سو پانچ پہ آتی ہے ایتھریم سے جڑے سارے مارکٹ میں ٹوکن گر جائیں گے ایڈیو فلو آسمو تو یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اگر آپ ٹوپ کے اوپ بھی کل رات کو ٹریڈ لے چکے ہیں تو آپ کو چھے ڈالر پھر بھی ایتھریم نے پروفٹ دی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کی مارکٹ میں سے یوٹلائز کرتے ہیں تو پہلا لیول ہوگا فیپٹین او فائف اس کے بعد چودہ سو تیس فورٹین تھرٹی یہ دو لیول ہیں ایک سپورٹ اس کی بنے کی چودہ سو اسی کی وہاں پر مارکٹ پندرہ منٹ کی اگر سپورٹ نہ بنا پائی تو چودہ سو آپ کو چالیس ستر تک مارکٹ چودہ سو چالیس تک کا لو دکھاتی ہوئی مل سکتی ایتھریم کے مارکٹ اب ٹریڈنگ سیشن دوستو تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوگا کیونکہ سنڈے کو ایسا ہی ہوتا ہے سکس تھرٹی پی ایم کی بجائے وہ سات پی ایم تک بات چلی جاتی ہے آج کے دن جو چانسز ہوں گے مارکٹ کے دوستو وہ سٹک کے تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن آپ